یہ دیکھو بھائی ٹاٹا کر رہے ہیں کیا بات ہے یہ سارے کے سارے اپنے ملک واپس جا رہے ہیں انڈیا کیا بات ہے پاکستان علامہ اقبال ایکسپریس میں بیٹھ گئے یہ اب رخصت کر رہے ہیں لوگوں کو کیا بات ہے خوش ہو آپ کیا بات ہے بھائی خوش ہو ہاں ملک جا رہے ہو واپس اب سوچ تو نہیں ہو رہا ہے پاکستان نے اتنی محبت دی اور اب ہم جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں بہت اچھا لگا پاکستان میں بہت اچھا لگا مزہ آیا کیا بات ہے بھائی پاکستان میں ان کو مزہ آیا بھائی خوش ہو ہاں خوش ہو ہاں خوش ہو ہاں پاکستان میں کھانا وانا ملتا تھا نہیں ملتا تھا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے آپ خوش ہو گروالوں سے ملو گے ہاں کیا بات ہے بھائی یہ دیکھو یہ سارے بھائی ہمارے مائی گر بیٹھے ہوئے یہ انڈیا مائی گر یہ سارے کے سارے خوش ہیں بوگی میں بیٹھے ہیں لامہ اقبال ایکسپریس میں اور اور اب یہ لاہور جا رہے ہیں ماشاء اللہ پوری ٹرین جو ہے وہ آج مائی گروہ سے بھر گئی ہے کیا بات ہے خوش ہو بھائی خوش ہے خوش ہے کیا بات ہے بھائی خوش ہو ایسا لگ رہا ہے تمہیں جو ہے وہ مزا نہیں آرہا اپنے ملک جانے میں بھائی مزا آرہا ہے گھر جا رہا ہے بس اگلی بار کیل کر رہا ہے پاکستانی حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اچھا کہیں گے پھانے پینے کیسا ہی ملتا تھا ادھر سندھ پولیس ہمارے دیکھیں کتنی خیال کر رہی ہے ان کا اور بچارے مائی گروہ یہ پولیس ان کی ہیلپ بھی کر رہی ہے کیا بات ہے بھائی تو یہ سارا دیکھیں ایک میسیج ہے اور ان کے لیے گفت بھی تحائیف بھی تیار کیے گئے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے تحائیف ان کے لیے رکھے گئے ہیں مائی گروہ کے لیے یہ سارے کے سارے تحائیف یہ جب جائیں گے تو یہ پاکستان سے تحائیف لے کر جائیں گے پاکستان نے انڈین مائی گروہ کی پوری لاد کو جو ہے وہ ریلیز کرنا شروع کر دیا ماشاءاللہ اب چاچا کی عمر دیکھے نا کتنی بڑی عمر ہے اس کی اب یہ بچارہ کیا کرے گا جیل کاٹ گئے اب یہ اس کی عمر دیکھ کر جو ہے وہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا اس بچارے کو جیل میں رکھ کے کیا کریں گے اس لیے اس کو جو ہے وہ ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے علامہ اقبال ایکسپریس سے بیٹھ کر جو ہے انڈین مائی گل جو ہے وہ اپنے گھر کے طرف جائیں گے لاہور جائیں گے بھی یہ علامہ اقبال ایکسپریس میں بیٹھ کر جو کہ چھ بجے روانہ ہوگی گاڑی اور بڑے طریقے سے منظم انداز سے ان کو جو ہے وہ بڑے محبت اور احترام کے ساتھ ان کو جو ہے وہ گاڑی میں بٹھایا جائے گا اور گاڑی میں بٹھانے کے بعد یہ جب لاہور پہنچیں گے تو لاہور سے واقع بورڈر کے ذریعے یہ بھارت منتقل ہو جائیں گے ماشاءاللہ سے بھائی پاکستان نے ایک بڑا انیشیٹیو ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے کہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور اب انڈیا بھی جو ہے وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرے اور توفت آئیس کے ساتھ ان کو رخصت کیا جا رہا ہے جو ان کے سامان تھے جب ان کو حرافت پہ لیا گیا تھا تو وہ سامان بھی ان کے موجود ہیں بھائی انڈیا مائی گر جو سمندری حدود سے کیت کیے گئے تھے ان کو آج پاکستان ریلیس کر رہا ہے ماشاءاللہ سے بھائی چارٹ ٹرک بھر بھر کے جا رہے ہیں اور یہ جتنے بھی جو بھارتی مائی گر ہیں یہ آج خوش ہیں کہ چلو آج اپنے گھر پہ جو ہے وہ ان کی روانی ہوگی انشاءاللہ بھی یہ ہے سلامہ اکبال ایکسپریس کی گاڑی میں بیٹھ کے یہ لاہور جائیں گے اور لاہور سے پھر واقع بورڈر کے ذریعے ان کو انڈیا کے بورڈر کے ذریعے جو ہے وہ انڈیا منتقل کر دیا جائے گا چار ٹرک ہیں اور چار ٹرک میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے ٹرک کے اندر انڈیا مائی گر ہیں جن کو سمندری حدود کی خلاف فرضی کرنے پر حراست میں لیا گیا تھا جو کہ اب تو یہ چکہ ایک معمول کا ہو گیا ہے کہ پاکستان کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمندری حدود میں جب انڈیا کی داخل ہوتے تو پاکستانی ماہی گرو کو پکڑ لیا جاتا ہے اور انڈیا کے جو آہ لوگ پاکستانی حدود میں داخل ہو جاتے تو ان کو حراست میں لے لیا جاتا ہے مگر ہمیشہ سے پاکستان نے خیر سغالی کا ایک میسیج دیا ہے اور ان کی جتے بھی انڈیا ماہی گر ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ سے ایک محدود سزا دے کر جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن انڈیا کی جانب سے ہمیشہ سے ہمارے جتنے پاکستانی ماہی گر ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ بڑی بڑی سزائیں دیتی جاتی ہیں اور لوگ جو پاکستانی ماہی گر ہوتے ہیں وہ اپنے پیاروں سے مل بھی نہیں پاتے اس وقت ایک دو تین اور چار چار بڑی گاڑیاں جو ہے وہ اس وقت یہاں پر کینٹ سٹیشن کراچی میں پہنچی ہیں پانچ گاڑی ہیں بھائی بتا رہے پانچ ہے ابھی کتنے کیزی ہیں ٹوٹل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پانچ گاڑیوں میں یہ انڈیاں ماہی گر ہیں جن کو ملیر کی جیل میں رکھا گیا تھا اور اب ان کو ریلیز کیا جا رہا ہے ریلیز کرنے کے بعد ابھی اپنے پیاروں سے جا کر ملیں گے لیکن ایک مردبہ پھر میں کہاتا ہوں کہ پاکستان میں بھی جو ماہی گر ہیں جو انڈیا کی کید میں کید ہیں کئی سال ہو چکے انہوں نے اپنے پیاروں کو نہیں دے گا مگر یہ پاکستان ہمیشہ سے خیر سگالی کا ایک میسیج دیتا ہے اور مستقبل بھی انشاءاللہ پاکستان خیر سگالی کا میسیج دے گا اور انڈیاں ماہی گروہ کو جو کہ کسیر تعداد میں پکڑا جاتا ہے مگر بعد میں ان کو ایک محدود مدت کی جو ایک سزا ہوتی ہے اس کو دینے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ اپنے ملک میں واپس جا سکے اور ملک کی ازادی یقینا جو کیدی دیگر ممالک میں جو کید ہیں وہی جانتے اس وقت میں کینڈر سٹیشن میں موجود ہوں اور پانچ ٹرگ یہاں پر آئے ہیں پھر تحایف بھی سارے آ چکے ہیں جو کہ انڈیاں ماہی گروہ کو جو ہے وہ دیے جائیں گے اور ان کو صرف ویسا ہی نہیں بیجا جا رہا بڑی محبت دی جا رہی ہے اور تحایف کے ساتھ پاکستان ان کو رخصت کرے گا جو کہ ایک بڑا اچھا میسیج ہے پاکستان کی جانت سے ٹرک میں جو ہے وہ دو سو کے قریب جو ہے وہ کیدی موجود ہیں جن کو اب پاکستان جو ہے وہ ریلیز کرے گا اور پاکستان سے ریلیز ہونے کے بعد یہ اپنے ملک واپس جا سکیں گے جو کہ انڈیاں ماہی گروہ ہیں ایک بڑا میسیج ہے پاکستان کی جانب سے جو کہ جو ملیر جیل میں کہتے تھے اب ان کو ایک بڑی تعداد میں جو کہ دو سو کے قریب ماہی گروہ جن کے پیارے تب سے انتظار کر رہے تھے آج وہ ریلیز ہونے کے بعد اپنے پیاروں سے مل سکیں گے جبکہ پاکستان کی جو ماہی گروہ ہیں وہ کافی سالوں سے انڈیاں جیل میں جو ہے وہ کہہ دے کوئی پرسانحال نہیں ہے ان کا اور ان کو نہ تو چھوڑا جاتا ہے ان کو سزائے لگا دی جاتی ہے کئی لوگ تو پاکستانی ماہی گروہ وہیں مر جاتے ہیں اور اپنے پیاروں سے نہیں مل پاتے مگر پاکستان نے ہمیشہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اچھا میسیج جاتا ہے پاکستان کی طرف سے اور ایک مرتبہ پھر آج ایک بڑا میسیج جا رہا ہے جو کہ پانچ ٹرک میں دو سو کے قریب جو کیدی ہیں ان کو آج انشاءاللہ ریلیز کر دیا جائے گا اور ریلیز ہونے کے بعد یہ اپنے آہ ریلیز تو کر دیا ہے اور یہ واگا بورڈر کے ذریعے جو ہے وہ ان کو واپسی اپنے ملک بیجا جائے گا پاکستان نے انڈین مائی گروہ کی پوری لارڈ کو جو ہے وہ ریلیز کرنا شروع کر دیا ماشاءاللہ اب چاچا کی عمر دیکھیں نا کتنی بڑی عمر ہے اس کی اب یہ بچارہ کیا کرے گا جیل کاٹ گئے اب یہ اس کی عمر دیکھ کر جو ہے وہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے اس بچارے کو جیل میں رکھ کے کیا کریں گے اس لیے اس کو جو وہ ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے ارجن سنوف لکھن اس کا یہ نام ہے چاچا ماشاءاللہ سے پاکستان نے خیال رکھا نہیں رکھا آپ کا رکھا رکھا ہاں کیا میسیج دھو گے آپ اپنے پیاروں کو ابھی آپ اپنے انڈیا جا رہے ہو لوگوں سے ملنے اپنے پیاروں سے ملنے کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ہاں تو کیسے فس گئے ہیں آپ بھائی یہ دیکھیں بچارے سمندری حضورت میں ان کا جیسے یہ پس جاتے ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ بھی پس جاتے ہیں تو یہ اب یہ دیکھنے ہیں کتنے لوگ ہیں یہاں پہ دیکھیں پوری ایک لاد ہے نوجوان ہے جوان ہے بزرگ لوگ ہیں یہ ایک بڑا میسیج ہے پاکستان کی طرف سے اس نے پوری لاد اس نے بولا دس بارہ پندرہ یہ تو ریلیز کرنے ہی نہیں انہوں نے بولا دو سو کے دو سو مائی گیروں کو ریلیز کرو تاکہ یہ لوگ اپنے پیاروں سے مل سکیں یہ ہوتا ہے بڑے دل کا مظاہرہ جو کہ پاکستان نے کیا ہے اور اب انڈیا کو بھی چاہیے کہ پاکستانی جتنے مائی گیر ہمارے انڈین کیز میں موجود ہیں وہ لوگ بھی جو ہے انڈین حکومت ان کو ریلیز کریں تاکہ آپس میں جو ہے وہ دل بڑا ہو بڑے دل کا مظاہرہ کریں یہ سارے سارے ماشاءاللہ سے یہ جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے انڈیا سے ہیں ان کا تعلق ہے اور پاکستان ان کو جو ہے وہ اپنے ملک بھیج رہا ہے اور یہ ایک بڑا میسج جا رہا ہے جو کہ آپ نے خود ان لوگوں کی زبانی سنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان نے ان کا اچھا خیال رکھا جبکہ انڈین حکومت کیا کر بات کریں تو وہاں پہ تو بیچاروں کو سال و سال جو ہے وہ مر جاتے ہیں وہ لوگ لیکن ان کو ریلیز نہیں کرتے دیکھیں یہ یہ خوشی ہوتی ہے کام کے لیے نکلتے ہیں فس جاتے ہیں مگر پاکستان ہمیشہ سے بڑے دل کا مظاہرہ کرتا ہے اب یہ ان کو یہاں پر بھی خوب ادادی دی یہاں پر ان کو سہولتیں دیں یہاں پر ان کو آسائشیں دیں کیت تھے لیکن پھر بھی ان کا خیال رکھا تو بھائی یہ اب یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں اور تائف کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں یہ سارے لوگ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے مائی گر علامہ اقبال ایکسپریس سے بیٹھ کر جو ہے انڈین مائی گر جو ہے وہ اپنے گھر کے طرف جائیں گے لاہور جائیں گے بھی یہ علامہ اقبال ایکسپریس میں بیٹھ کر جو کہ چھ بجے روانہ ہوگی گاڑی اور بڑے طریقے سے منظم انداز سے ان کو جو ہے وہ بڑے محبت اور احترام کے ساتھ ان کو جو ہے وہ گاڑی میں بٹھایا جائے گا اور گاڑی میں بٹھانے کے بعد یہ جب لاہور پہنچیں گے تو لاہور سے واقب اوڈر کے ذریعے یہ بھارت منتقل ہو جائیں گے ماشاءاللہ سے بھائی پاکستان نے ایک بڑا انیشیٹیو ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے کہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور اب انڈیا بھی جو ہے وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرے اور توفت آئیس کے ساتھ ان کو رخصت کیا جا رہا ہے جو ان کے سامان تھے جب ان کو حراست میں لیا گیا تھا تو وہ سامان بھی ان کے موجود ہیں جو کہ ان کو بڑے اچھے انداز ان کو رخصت کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے اللہ بھائی اکبال ایکسپریس گھاڑی میں بیٹھ گئے اب یہ لاہور جائیں گے اور لاہور جانے کے بعد پھر یہ اپنے ملک جائیں گے واپسی خوش ہو بھائی خوش ہے بہترین خوش ہو خوش ہو خوش ہو خوش ہو ہاں اپنے پیاروں کو دیکھ کے خوش ہو خوش ہے کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ یہ دیکھو بھائی چھٹا کر رہے ہیں کیا بات ہے یہ سارے کے سارے اپنے ملک واپس جا رہے ہیں انڈیا کیا بات ہے پاکستان علامہ اکبال ایکسپریس میں بیٹھ گئے یہ اب رخصت کر رہے ہیں لوگوں کو کیا بات ہے خوش ہو آپ کیا بات ہے بھائی خوش ہو ہاں ملک جا رہے ہو واپس اب سوچ تو نہیں ہو رہا ہے پاکستان نے اتنی محبت دی اور اب ہم جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں بہت اچھا لگا پاکستان میں بہت اچھا یقا مدھا آیا کیا بات ہے بھائی پاکستان میں میں مدھا آیا واپر کیا بس کرتے تھے وہاں پیکے کام کرتے تھے مچیں مہی اگرہی دے مہی اگرہی مہی اگرہی بھائی کیا بات ہے بھائی دیکھیں بچارے یہ تارے غریب لوگ ہے پانچ سال لوگ ہیں پانچ سال کر غریب لوگ ہے یہ سارے کے سارے ان لوگوں کو سزا ان کو دی ہوئی تھی لیکن سزائیں معاف کر کے ان کو پاکستان نے آزاد کر دیا یہ آزادی ایک بڑی نعمت ہے اور یہ واقعی بڑی نعمت ہے اور یہ دیکھیں سارے یہ پوری بھوگی جو ہے وہ بھارتی ماہی گرو کی ہے اور آج یہ پوری علامہ اقبال ایکسپریس انڈین ماہی گرو کی ایکسپریس ٹرین بن گئی ہے پوری بھوگی میں سارے ماہی گرو ماشاءاللہ بیٹے ہوئے ہیں اور سارے اپنے گھر کو جا رہے ہیں کیا لگ رہا ہے خوشی ہو رہی ہے آپ کو ہاں ماشاءاللہ بھائی سب خوش ہے بھائی خوش ہو ہاں خوش ہوئے پاکستان میں کھانا وانا ملتا تھا نہیں ملتا تھا کیا بات ہے بھائی کیا بات آپ خوش ہو گروالوں سے ملو گے ہاں کیا بات ہے بھائی یہ دیکھو یہ سارے بھائی ہمارے ماہی گرو بیٹے ہوئے یہ انڈین ماہی گرو یہ سارے کے سارے خوش ہے بھوگی میں بیٹے ہیں علامہ اقبال ایکسپریس میں اور اب یہ لاہور جا رہے ماشاءاللہ پوری ٹرین جو ہے وہ آج ماہی گرو سے بھر گئی ہے کیا بات ہے خوش ہو بھائی خوش ہے خوش ہے کیا بات ہے بھائی خوش ہو ایسا لگ رہا ہے تمہیں جو ہے وہ مزہ نہیں آرہا اپنے ملک جانے میں بھائی مزہ آرہا ہے گھر جا رہا ہے بس اقلی بار پیال کر رہا چلو بھائی یہ سارے کے سارے ماہی گرو ہمارے جو انڈین بھائی ہیں یہ سارے کے سارے اب یہ آگے بھی دو سو ماہی گرو آج پوری ٹرین جو ہے وہ بھارتی ٹرین بن جائے گی